اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیلگام زلے میں اپریل مہنے میں لگاتار سولہ دنوں سے بارش شیو جہنٹی کے جلوس کے موقع پر نئے نیم اور قانون کو لے کر زبردستی نہ کرنے کی مانگ چوبیس دنوں میں چوبیس ناوالک بچوں کی شادیاں روکنے میں بال کلیان ویباک کو کامیابی رازکٹی گاؤں حکیری تعلقے کی رہنے والی فیلحال جنتا پلوٹ ہنگا میں رہ رہی اللہوہ کارن ناوار عمر پہ انتیس کو اپنے شوہر نے شراب کے لیے پیسے نہ دینے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں چار بار کنچے سے وار کر کے جان سے مانے کی کوشش کی صدقہ کارن ناوار عمر چھتیس جس نے اپنی بیوی پر حملہ کیا تھا وہ پولیس نے اسے اپنے تابے میں لی ہے کچھ سالوں سے ایسے ہی دونوں میہ بیوی جنتا پلوٹ میں ہنگا میں رہ رہے تھے جبکہ صدقہ ہمالی کا کام کرتا تھا بہت سالوں سے ایسے شراب کی عادت تھی اور اسی نشے میں اپنے بیوی کو بار بار تکلیف دیتا تھا اور شراب کے لیے پیسے بھی مانگتا تھا پیر کے دن بطارک چھبیس اپریل آدھی رات دھائی بجے کو اس واردات کو اس نے انجام دیا ان کے پڑوسی اس خبر کو سنتے ہی یاللہوہ کو جخمی حالت میں سیویل ہسپیٹل پہنچایا کاکتی پولیس واردات کے جگہ جا کر پنچھنا مہ کر آگے کی تفتیش جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیر کے روز بطارک پچیس اپریل کے شام بسونگلی شاپور بیلگا میں ایک بند گھر کا دروازہ توڑ کر سونے چاندی کے زیور کے ساتھ روک رقم ملا کر تقریباً چار لاکی چوری کو انجام دیا چوری کے سلسلے میں ورشا مہش برالے نے ریلوے سٹیشن کے قریب پولیس سٹیشن میں چوری کی فریاد داخل کی ورشا نے بتایا کہ کچھ کام کے وجہ سے گھر کے سب افراد پونہ چلے گئے تھے اور اسی دوران چوروں نے گھر کا پچھلا دروازہ توڑ کر چوری کو انجام دیا انہوں نے آگے بھی یہ کہا کہ کپاٹ توڑ کر دس گرام کے سونے کے زیورات چار کلو چاندی تامبے کے دو ہنڈے اور ایک لاکھ پچاس ہزار کیش لے کر بھاگ گئے اس واردات کو لے کر شاپور پولیس سٹیشن میں بھی گناہ داخل کیا گیا ہے جس پر پولیس فورس واردات کے جگہ حجیری دے کر پنچنا ماں کیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس سال اپریل مہینے میں پچھلے چھبیس دنوں میں لگاتار سولہ دنوں سے تیز ہواوں کے ساتھ زور کے باریش ہو رہی ہے اپریل میں سراسری اندازن باسٹ پوائنٹ آٹھ میلی میٹر باریش کی حجیری ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بلگام تعلقے میں ایک سو انسٹھ میلی میٹر کی حجیری ہو چکی ہے پچھلے مہینے یعنی مارچ میں بھی پچھلے سال کے مقابلے زیادہ باریش ہو چکی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور یہ بےمبوسم باریش کی وجہ سے گنے کی پیداوار کے لئے فائدہ مند اور ترکاری بھاجی کے پیداوار کے لئے نقصان دائیک ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شیو جہنٹی کے جلوس کے موقع پر جلوس کے ذمہ داران کے آئی ڈی پروف کی مانگ پولیس محکمہ کے طرف سے کی جا رہی ہے اس وجہ سے مدیورتی شیو جہنٹی مہام اندل کے طرف سے پولیس کمیشنر ڈاکٹر ایم بی بور لنگایا سے مانگ کی کہ ان نئے نیم اور قائدوں کو ہم پر نہ لادیں انہوں نے آگے بتایا کہ شیو جہنٹی بھائی چارگے کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ پچھلے سو سالوں سے مناتے آ رہے ہیں لیکن اس سال پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے نئے قانونوں اور نیوموں کو لاد رہی ہے جو نئے نیم پولیس محکمہ کے طرف سے بتایا جا رہے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں کیونکہ یہ نیم غلط ہیں اور ہم ان غلط نیوموں کا پالن نہیں کریں گے ایسا شیو جہنٹی مہام اندل کے میٹنگ کے وقت تائی کیا گیا ایسا بتایا جا رہا ہے پولیس کمیشنر بورلنگ آیا بتایا کہ شیو جہنٹی کے ذمہ داران جل سے جلد اپنے گاڑے باہر نکالے تاکہ جلوس جل سے جلد ختم ہو جائے انہوں نے آگے یہ بھی بتایا کہ رمضان بسویشر جہنٹی اور شیو جہنٹی ایک ساتھ آنے کے وجہ سے شہر میں سکون شانتی قائم رکھنا ضروری ہے اور اس کے لئے پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے پوری طرح سے ساتھ دے گی لیکن اتنی ذمہ داری عام لوگوں کی بھی ہونی چاہیے پولیس کمیشنر جناب بورلنگ آیا نے جنتا سے امید جتائی کہ وہ پولیس کو پورا پورا ساتھ دے گی اور یہ بھی اپیل کی کہ زوروں سے ساؤنڈ سسٹم کا استعمال بھی نہیں کریں گے اس موقع پر مدیورتی شیو جہنٹی مہامنڈل کے صدر دیپک دلوی پرکاش مرگاڑے اور کئی ذمہ داران موجود تھے پتا چلا ہے کہ بیلگام جلے میں ناوالک بچوں کی شادیوں کا معاملہ لے کر گہرائی سے سوچنے والی بات بن گئی ہے خاص کر کے کورونا کے شرطوں کو اٹھانے کے بعد ان ناوالک بچوں کی شادیوں کے معاملے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں صرف اپریل دوہزار بائیس میں یعنی چوبیس اپریل تک چوبیس ناوالک بچوں کی شادیوں کو روکنے میں بالویوا مہیلہ اور بالکلیان محکمے کے ذمہ داروں کو کامیابی ملی ہے اس سال اینے دوہزار اکیس بائیس میں ایک سو چوبیس ناوالک بچوں کی شادیوں کو انجام دینے کی خبر ملی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے لڑکی کے گھر ہی لڑکی کی شادی ہوتی تھی اور اس کی معلومات بالکلیان کو فوراں مل جاتی تھی لیکن اب پریشانی اور بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ اب لڑکی کی شادی کو ہی دوسرے گاؤں لے جا کر کرتے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج کل مہاراست کے کئی مندیروں میں بھی بالویوا کو انجام دے رہے ہیں ایسا مہیلہ اور بالکلیان ویباگ کے ذمہ دارہ نے معلومات دی ہے جو ایک سو چوبیس ناوالک بچوں کی شادیاں ہو چکے ان میں سے سولہ ناوالک بچوں پر بالکلیان ویباگ کے جانب سے یفائیار درج کی ہے دیکھتے رہیے اتحاد میڈیا ززاک اللہ خیر